تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہی لیکون لیلعالمین نذیرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال نصفتن فی المدینہ تمرات العزیز تراوید فتاہا عن نفسی قد شخفا حبا انا لنا راہا فی ضلال مبین میں نے اس کیا تھا کہ سیکس کینڈلز اس قسم کے واقعات کبھی سیکرٹ نہیں رہتے جنگل کی آگ سے بھی تیزی کے ساتھ یہ واقعات پھیلتے ہیں یہی ہوا ادھر بھی کہ عزیز مصر نے تو کوشش کی کہ یہ معاملہ اس کی حویلی کے اندر ہی دب جائے لیکن دبا نہیں اللہ تعالیٰ کا وہ جو بنائے ہوا قانون ہے فطرت کا اس کے تحت ایسے واقعات میں اتنی جلچسپی ہوتی ہے کہ یہ سیکرٹ نہیں رہ سکتے بڑے خوبصورت نقشہ کھینچا ہے قرآن مجید نے شہر کی عورتیں کہنے لگی امرات العزیز ترافد فتاہ ہے نہیں سنا تم نے عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کے ساتھ انبول ہو گئی ہے قد شغفہ حبہ تو اس کی دیمانی ہو گئی ہے انہا لانا راہا فی دلال مبین اور ہم تو ایسا محسوس کر رہی ہیں کہ پٹی سے ہی اتر گئی ہے فلمہ سمیت بمکرہنہ تو جب اس عورت نے عزیز مصر کی بیوی نے اچھا قرآن مجید کی ایک دلچسپ بات یہ نوٹ کیجئے گا کہ سٹوری جو ہوتی ہے لف سٹوری کیونکہ لوگوں نے اس کو لف سٹوری بنایا اور اس کو اسی طرح سے بیان کیا جاتا ہے ہدایت نام کی کوئی چیز پیش نظر نہیں رکھی جاتی لف سٹوری جو ہے وہ کرکری ہو جاتی ہے کہ جب اس عورت کو عزیز مصر کی بیوی کہا جائے اس کا کوئی نام ہو آپ اس کو فرنکلی ڈسکرائب کریں تو پھر اس کی حیثیت بدل جاتی ہے لہذا قرآن مجید نے تو نام اس کا بتانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی لیکن ہمیں مزا نہیں آئے جب تک ہم نے اس کا ضلیخہ نام جو ہے وہ شاید سٹوری کسی کو پتا ہونا ہو لیکن ضلیخہ سب کو پتا ہے ایک کردار ہے اسی طرح کہانی کا مزا نہیں آتا جب تک ہیرو ہیروین میں ملاقات نہ ہو اور شادی نہ ہو جائے قرآن مجید نے کوئی تذکرہ نہیں کیا اس چیز کا بالکل ایک بے انمیل جوڑ سی ایک بات جو ہے کہ پھر فرضی کہانیاں جو ہے وہ ایڈ کر کے کہ وہ بوڑے ہو گئے وہ جوان ہو گئی اور پھر یہ ایسے ہو گئی اور پھر آخر ان کی شادی ہو گئی قرآن مجید کو نہ یہ کہانی ہے کوئی لف سٹوری ہے اور نہ قرآن مجید نے اس کو لف سٹوری کے طور پر بیان کیا ہے جہاں جہاں اس کا ہدایت کا پہلو تھا اس کو بیان کیا اور پھر باقی بات اس کا کیا ہوا اس عورت کا کیا نہیں ہوا جب وہ ہدایت کا کوئی بات جو ہے اس سے متعلق نہیں رہی تو اس کو بالکل آؤٹ کر دیا ہے پکچر سے اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے اب جب اس نے سنا کہ شہر کی عورتیں جو ہیں وہ ٹکے ٹکے کی باتیں کر رہی ہیں میرے خلاف تو تو ان کو بلا بھیجا اور ان کے لئے ایک مجلس ارینج کی ریسیپشن ارینج کی اور ظاہر ہے ریسیپشن ہوگی تک کھانا پینے کا مندوبست ہوگا اور وہاں جہاں بھی آج کی سمجھلے محفل ہو تو اس میں چھوری کانٹا مست ہے کہ جو ہر مہمان کے سامنے رکھا جاتا ہے تو تذکرہ کیا کہ وَعَاتَتْكُلَّا وَاحِدَتْمِنْهُنْا سِقِّنَا اور اس نے سیپ کاٹنے کے لئے یا کیک کاٹنے کے لئے ہر ایک کو ایک چھوری بھی دے دی اب غور کیجئے گا کہ ایک وزیر کی بیوی کی دعوت پر کس قسم کی عورتیں آئیں گی کوئی پرانک ایڈمی کے پڑوس میں جیسے کچھ غریب لوگ رہتے ہیں وہ جگیوں کے اندر ظاہر ہے کہ اب یہ انوائٹیز نہیں ہو سکتی کسی وزیر کی دعوت کی دوسرے وزراء کی بیویاں سیکریٹریز کی بیویاں عالی منصب دار لوگوں کی گھر والیاں جو ہیں وہ انوائٹیڈ ہوں گی اور ایسی جو ریسپشنز ہوتی ہیں ان میں اگر آپ کو حساب لگائیں کہ کتنا کچھ کھایا گیا بس این نخرے کے طور پر چکھا جاتا ہے باقی اصل جو مطلب ہوتا ہے مقصد ہوتا ہے وہ میل ملاب ہوتا ہے اب یہاں پر جو میل ملاب تھا اس کو اگر آپ غور کریں کہ وہ ساری عورتیں جو وہاں آئیتی ان سب کے گھروں میں غلام تھے کام کرنے والے اور بہرحال غلام غلام ہوتا ہے وہ نوکر نہیں نوکر تو آزاد مرد ہوتا ہے غلام جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے کیونکہ اس کا رواج نہیں رہا ہمارے ہاں اللہ نہ کرے کہ واپس آئے سوائے اس کے کہ وہ جو اللہ تعالی نے گفت کے طور پر مسلمانوں کو جہاد کے نتیجے میں جو لونڈیاں دی ہیں وہ ہے لیکن بہرحال آج کل عام ہمارے معمول میں نہیں ہے تو نو آئیڈیا کہ غلام ہوتا کیا تھا تو ان کے گھروں میں بھی غلام تھے اور ان کو ظاہر ہے کہ ہر ایک ایک ایکسپیرینس تھا کہ غلاموں کے ساتھ انبال مندہ بہت گھڑیاں ہرکتا ہے اور کوئی عام عورت نہیں کرتی ہے اور میں ارد کر چکا ہوں کہ ایک عام عورت جو ہے وہ چیسٹ ہوتی ہے پاک باز ہوتی ہے وہ شہر والی ہو بال بچے دار ہو اپنے گھر میں خوش ہو تو شیہارلی لکسرا ہوں لہٰذا اب انہیں کوئی شک تھا کہ ہووے نہ ہوے مندہ کو خاص ہی ہونا ہے ظاہر ہے اس عورت کو بھی وہ جانتے تھے کہ وہ ایسی بیٹ ریپوٹیشن کی مالک تو نہیں تھی ان کی سہلی تھی اب ان کو سب کو خودکدیس بات کی لگی ہوئی تھی کہ مندہ کو خاص ہی ہونا ہے لہٰذا اب جو وہاں آئی ہیں اس کے گھر تو انہیں کھانے کی کوئی طلب نہیں پڑی ہوئی کہ وہ جلدی سے کہیں کہ بھئی جلدی کھانے لیاو کھانے لیاو اب ظاہر ہے جتنے بھی وہ غلام سامنے نظر آ رہے تھے ان بھی تو کوئی خاص لڑکا نہیں تھا کہ جس پر ایک اچھی پاسی عورت کی مت ماری جائے جسے دیکھ کر لہٰذا وہ ایک دوسرے سے خسر پر بھی یہی کر رہے تھی تو دیکھے ہیں مندہ اوہ یوسف کر رہے کیونکہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان غلاموں میں سے کوئی غلام ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اتنی بڑی عورت کی مت مار گئے اب اس کو بھی یہ پتا تھا کہ یہ کیا خسر پسر کر رہے ہیں لہذا ادھر اس نے ان سے کہا کہ بسم اللہ کریں جی اس لیے کہ باقی سب غلاموں نے نوکروں نے کھانا سرب کر دیا پلیٹ چمچہ چھوڑی کانٹا سب کچھ دے دیا اور اب وہ ہاف ہارٹن لی پہلا آئیٹم جب وہ کاٹ رہی ہیں سیو ہے یا کیک ہے یا وٹیور ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ اگنی وہ جو پریشان ہیں ان کی نظریں looking for something تو این اس وقت اس نے ان کے پیچھے کی طرف دیکھا کہ یوسف صوری میری اب آپ اندازہ لگئے کہ جب یہ سیچویشن ہوگی اور ایک اس طرح کی آواز آئے گی وہ پیچھے دیکھ کر یوسف کو آواز دے گی تو لا محالہ غیر رادی طور پر وہ پہلا کھانے کا آئیٹم کاٹتے کاٹتے ہارا اور اتنے پیچھے مر کے دیکھنا تھا اب ہاتھ میں وہ سیب ہے یا کیک ہے اور چھوڑی کاٹ رہی ہے اس کو اور آپ پیچھے دیکھیں تو کیا ہوگا یعنی بجائے سیب کو کاٹنے کے چھوڑی جو ہے وہ آپ کے ہاتھ پر لگے گی یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں انہیں بھی اپنے ہاتھ کاٹ دیے نہیں کٹ آگیا ہاتھ کے اوپر اور ان عورتوں کی زبان پر یعنی بے اختیار کیا کلمات آئے وہ پڑھئے گا ذرا وَقَالَتِ خُرُجْ عَلَيْهِنَّا اور اس نے ان سے کہا کہ ذرا ان کے سامنے آؤ ذرا میری گال سونی فَلَمَّا رَائِنَهُ تا جب ان عورتوں نے وہ ڈگنیٹریز خواتین جو تھی انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا اکبر نہو تو وہ دم رہ گئیں وَقَطَّنَا آئِ دِيَهُنَّا اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے کاٹتے کاٹتے وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ کہیں لگی حَيَ اللَّهِ مَا حَاذَا بَشَرَا یہ تو کوئی انسان ہے ہی نہیں اِنْ حَاذَا إِلَّا مَلَكُنْ قَرِيمُ یہ تو کوئی بڑا باعزت فرشتہ ہے اب ان کی زبان پر یہ کلمات آئے اور اس عورت کو اندازہ ہوا کہ یہ مجھ سے بھی زیادہ امپریس ہوئی ہیں یوسف کے حسن سے اب وہ شیر ہو گئی نہیں پہلے اپنے شوہر کے سامنے اور سب کے سامنے کیا تھی وہ انکاری تھی کہ اس نے میرے سے خواہش کا اظہار کیا ہے اب ساری عورتیں جو ہیں وہ گویا ایکسپوز ہو گئیں کہ یہ ساری یوسف میں انٹرسٹ لے رہی ہیں اب یہ بھی شیر ہو گئے کہتی ہے قَالَتْ فَضَالِكُنَّ الَّذِي لُمْ تُنَّنِنِ فِي تو یہ تھا وہ لڑکا کہ جس کے بارے میں تم مجھے مرد الزام پھیرا رہی تھی وَلَقَدْ رَابَتْهُا النَّفْسِهِ يَس تم نے جو سنا تھا صحیح سنا تھا میں نے واقعی اس سے خواہش کا اظہار کیا لیکن فَسْتَعْسَمْ اس نے اپنے آپ کو تھام کے رکھا بچا کے رکھا وَلَا اِلَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ اور شیر ہو گئی اور اب بھی اگر جو کچھ میں اسے کہتی ہوں نہیں کرے گا لَيُسْدَنَنَّا تو جیل میں لوق کر دیا جائے گا وَلَا يَكُونَ مِّنَ السَّاغْرِينَ اور بیزت ہو کے رہ جائے گا چھوٹا ہو جائے گا اب حضرت یوسف علیہ السلام کی رسپونس ہے اصل میں ہمارے لئے ہدایت کا نشان یہاں پر بہت بڑا نشان کہ اگر ہم میں سے کوئی ایسے حالات میں گھر جائے تو اپنی ملازمت کی جگہ پر اپنی جو سینئر یا بوسز ہیں ان کے گھیرے میں آ جائے یا خاندان کے اندر گھیرے میں آ جائے یا کسی اور جگہ وہ ایسی جگہ گھر جائے جس کی ملازمت کا مسئلہ ہو یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہو کہ جو وہ سمجھے کہ پھر میں کھاؤں گا کیسے اور پھر بالبچوں کا کیا ہوگا عام جو حالات جن میں انسان گھرتا ہے وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کے پاؤں کی بیڑی بن جاتی ہے اب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تُو جو مرضی کر لے اگر میں تن لیڑے نہیں آن دیتا تو ہن بھی نہیں آن دینا اور یہ نہیں کہا دیکھو ہاو سٹرونگ ایم کہ اتنی ساری عورتیں جو ہیں وہ مجھے ٹرائپ کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن میں ان کے ہاتھ نہیں آیا کہا کیا پڑھئے گذر زور سے قَالَ رَبِّ السِّجْنُ اَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَذُونَنِي إِلَي رَبَّا جذر مجھے یہ بلا رہی ہیں اس سے مجھے جیل اچھی ہے وَإِلَّا تَصْرِفْ أَنِّي قَيْدَهُنَّا اور اگر تُو نے ان کے ٹرائپ کو مجھ سے پرے نہ ہٹایا اَسْبُّ إِلَيْهِنَّا تو ربا میری با سفر یعنی ہینڈز اپ کر دیئے کہ پھر میں بھی ان کے طرح مائل ہو جاؤں گا وحی ان پر نہیں آئی لیکن نبی جو ہے وہ وحی سے پہلے بھی وہ صادق اور امین ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں آئی تھی تو آپ کے تعرف کیا تھا اَسْصَادِقَ الْأَمِین تو یہاں بھی انہیں یہی کہا نا کہ میں اپنے مالک کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا اور یہاں بھی سچا پن اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا کہ نہیں نہیں میں بڑا سٹرونگ ہوں نہیں اپنے اندر جھانک رہے ہیں کہ کیونکہ میں مرد ہوں لہذا میرے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ جذبات رکھے ہوئے ہیں اور اگر میں نے ان کو کسی اور طرف ڈائیورٹ نہ کیا یا اس سیچویشن سے اپنے آپ کو نہ نکالا تو زیادہ دیر تک یہ بات میرے لیے اِرْرِزِسْتِبَلْ نہیں رہی میں اس کو ریزسٹ نہیں کر سکوں گا جاہل جو ہے یہ دو الفاظ کی زد ہے آقل کی زد بھی ہے اور عالم کی زد بھی ہے عالم کی زد کے توہ پہ آئے گا تو جاہل کون ہوگا جس کو کوئی علمی نہیں ہے آقل کی زد کے توہ پہ آئے گا آقل وہ ہے کہ جو سینسز میں رہتا ہے اقل مند آدمی اور اس کا اُلڑ کیا ہے جذباتی آدمی تو اگر تُو نے ان کی ٹریپ کو مجھ سے پرے نہ ہٹایا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور پھر میں جذباتی ہو جاؤں گا یہ سچائی دیانتداری کے ساتھ اپنا جائزہ لینا سب سے بڑا دھوکے باز ہوئے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے اور ہم اکثر یہی کام کرتے ہیں اپنی غلط assessment اپنے آپ کو دھوکہ دینا دونوں نے نہ اپنے آپ کو دھوکہ دیا نہ اپنے آپ کو over assess کیا سری سری بات کہا دی کہ ربہ اگر یہی حالات رہے تو پھر میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور پھر جذباتی ہو جاؤں گا اس کے بعد بڑا زبدست ہے فَسْتَجَابَلُهُ رَبُّهُ تو یوسف کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی فَسْفَسَرَفَانْهُ قَيْدَهُنَّا اور ان کے ٹریپ کو یوسف علیہ السلام سے پر اٹھا لیا کیسے اٹھایا اِنَّهُ حَسْمِيُّ الْعَلِيمِ بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے سُمَّا بَدَالَهُمْ مِنْ بَادِمَا رَابُ الْآیَاتِ پھر سوجہ ان لوگوں کو اس کے بعد بھی کہ وہ سب نشانیاں دیکھ چکے تھے کہ حفظ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں کیا لَا يَسْجُنُنَّهُ حَتَّهِينَ کہ ایک وقت مقرر تک کے لیے ایک مدت تک کے لیے یوسف کو جیل میں ڈالی دیں یعنی اب ہر گھر کو فکر پڑ گئے نہیں اس کی کہ ہماری بیوی جو ہے وہ کہیں اس کے بیچے نے پڑ جائے اس کو بھی خیال آیا جتنی بیویاں ساری آئی تھیں ساری بہت زیادہ امپریسٹ ہو گئی تھیں تو یہ ہے کہ اس سب نشانیاں دیکھ کر اب ان کو یہی بہتر لگا کہ ہم اس کو ذرا لگ کر ہی دیں تو اچھا ہے جس کیوں تھا اچھے الفاظ ایک ہوتا ہے ارسٹ کرنا ایک ہے حفاظتی تحویل میں لینا تو انہوں نے ابت یوسف علیہ السلام کو حفاظتی تحویل میں لے لیا وَدَخَلَ مَا حُسِّجْنَ فَتْعَانَ اب یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو اور قیدی بھی جیل میں آئے یہ دونوں کون تھے یہ بادشاہ کے محل کے ملازم تھے اور کوئی سادش ہوئی تھی با محلاتی اس میں یہ دونوں جو تھے وہ ملزم تھے کہ انہوں نے بادشاہ کو زہد دینے کی کوشش کی ہے دَخَلَ مَا حُسِّجْنَ فَتْعَانَ دو نوجوان بھی آئے قَالَ أَحَدُ مَا إِنِّي أَرَانِ آسِرُ خَمْرَا کہ یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں وَقَالَ الْآخَرُ اور دوسرے نے کہا اِنِّي أَرَانِ میں نے خواب دیکھا ہے اَحْمِلُ فَوْقَ وَرَاسِ خُبْزَن کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں تَاقُلُ اُطْعِرُ مِنْحُ جس میں سے پرندے روٹیاں نوچ رہے ہیں نَبِّنَا بِتَعْوِلِهِ آپ ہمیں اس کی تعویل بتا دیں خواب کی تعبیر یعنی آپ ذرا داڑھی رکھی ہوئی آپ نے ٹوپی شوپی پہنی ہوئی آپ نے ذرا دیندار لگتے ہیں تو آپ سفر کر رہے ہوں گے تو کوئی آپ کا مسافر ساتھی آپ نے کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور پوچھے گا تو خواب کی تعبیر بھی ہے جو خواب آیا ہوتا ہے جو بھی ذرا دیندار بندہ نظر آتا ہے اسے مرشتون خواب دی تعبیر ہندی لطیبہ بھی سنا دوں کافی ساہب ہیوی ہو گیا ڈاکٹر سارف صاحب رحمہ اللہ ایک درس دین لگے تلاوت کی اور دعا شواہ پڑی انہوں نے شروع کریں گے تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا کہتا جی میں نے ایک خواب دیکھا ہے میں دس علماء سے پوچھ سکا ہوں کس نے مجھے اس کی تعبیر نہیں بتائی آپ مجھے اس کی تعبیر بتا دیں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس میں گیاروہ مجھے بھی شامل کرنے اور بیٹھ جائیں جن لوگوں نے ڈاکٹر صاحب کا جلال دیکھا ہوا ہے وہ اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں عام آدمی نہیں بتا لے سکتا تو ان نے کہا کہ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیں ہم آپ کو نیک دیکھتے ہیں آپ نیک آدمی ہیں یقینا آپ اس کی تعبیر بتا دیں گے قال اللہ و جوسف علیہ السلام نے فرمایا لا یاتیکو ما تعامن اچھا اب between the lines یہ سامنے آ رہا ہے کہ یہ بات کب ہوئی جب وہ کھانے کے دستر خان پر کٹھے ہوئے ورنہ ظاہر ہے کہ قیدی ہیں اور قیدی بھی یعنی ایک یہ اس درجے کا قیدی ہے جس میں سارے کہتے ہیں کہ اندر انہوں ڈکے رکھو پتا نہ لگے اور دوسرے کون ہے وہ بادشاہ کے محل کی سازش کے نتیجے میں آئے ہیں تو بڑے ان کے ایسا طور پر یہ ہے کہ وہ کٹھے سوتے ہوں گے کٹھے جاگتے ہوں گے اپنے اپنے چیمبروں میں ہوتے ہوں گے اپنے اپنے کمروں میں لیکن کھانا جو ہے وہ کٹھے بیٹھ کے کھاتے ہوں گے لہذا اس پہ تو انہیں کہا ہے تو یوسف نے کہا تمہارے پاس وہ کھانا جس جو تمہیں کھلایا جاتا ہے وہ نہیں آئے گا مگر یہ کہ اس سے پہلے پہلے میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا فکر نہ کرو اس سے پہلے کہ تم دونوں کو کھانا ملے اور جو کچھ بھی میں بتاؤں گا اس میں میرا کھل کمال نہیں ہے میرے رب نے مجھے یہ سکھائی ہے خوابوں کی تعبیر کیونکہ میں نے شوڑ دیا ہے ان لوگوں کا مذہب جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور وہ آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں اور میں تو پیروی کرتا ہوں اپنے باپ دادا کے دین کی یعنی حبت ابراہیم حبت اسحاق حبت یاقوب کے دین کی ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک بنائیں اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ولیکن اکثر انناس اللہ یشکرون لیکن اکثر لوگ شکر دانے کرتے اب تعبیر شروع کی یا صاحب یسجنی اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں ارباب متفرقون خیرون ام اللہ الواحد القحار کیا بہت سے رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو اکیلہ ہے اور وہ زبردست ہے مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا عَسْمَانَ سَمَّيْتُمُوهَ اور تم نہیں عبادت کرتے اللہ کو چھوڑ کر مگر کچھ ناموں کی جو تم نے خود رکھے ہیں تم نے اور تمہارے آباؤ و عداد میں مَا عَنْزَلَ اللَّهُ بِحَا بِن سُلْتَانَ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے کوئی آثوریٹی نہیں اتاری کوئی سند نہیں اتاری انہیں حکم اللہ علی اللہ بے شک حکومت اللہ تعالیٰ یہ کی ہے حکم تو اسی کا چلتا ہے اَمَرَا اللَّهُ تَعْبُدُوا إِلَّهُ اس کا حکم ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو ذَلِقَ دِينُ الْقَيِّمُ اور یہی سیدھا دین ہے بَلَكِنَّا اَكْثَرَ النَّاسِ اللَّهِ عَلَمُونَ لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے يَا صَاحِبَ يَسْسِجْنِ اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں اَمَّا أَحَدُكُمَا جہاں تک تم میں سے ایک کا تعلق ہے فَيَسْكِ رَبَّهُ خَمْرَا وہ اپنے مالک کو یا نبادشاہ کو شراب پلائے گا وہ ساکی تھی جو مالک کے اندر شراب سرب کرتا تھا مطلب کیا تھا کہ وہ رہا ہو کر اپنی ڈیوٹی ریزیوم کرے گا وَأَمَّلْ آخَرُ دوسرا کیا تھا وہ تندورچی تھا یعنی تندور میں روٹیاں لگانے والا وَأَمَّلْ آخَرُ یہاں تک دوسرے کا تعلق ہے فَيُسْلَبُ اس کو سولی دی جائے گی فَتَاقُلُوا تَعِرُوا مِرْرَا سَحِي اور پرندے اس کے سر سے بوٹیاں نوچیں گے خود ہی علامہ فیصلہ ہو چکا ہے اللَّذِي فِيهِ تَفْتَفْتِيَان کہ جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھ رہے ہو وَقَالَ لِلَّذِي ذَنَّا أَنَّهُ نَاجِن اور اس شخص کو دونوں میں سے کہ جس کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ وہ نجات پائے گا یوسف نے کہا علیہ السلام اُزْقُرْنِ اِنْدَا رَبِّك اپنے مالک سے میرا بھی ذکر کرنا کہ جیل میں ایک اور بے گناہ بھی ہے لیکن فَانْسَاهُ شَيْطَانُ وَذِكْرَ رَبِّهِ شَيْطَان نے اس کو اپنے مالک سے یوسف کا ذکر کرنا بھولا دیا اب یہ بھی کیا ہے یعنی ایک ڈسکرپشن ہے کہ شیطان نے بھولا دیا لیکن اللہ تعالیٰ کی پلیننگ کا یہ حصہ تھا یعنی سارا جو آپ کہانی آگے اس طرح بڑھ رہی ہے اگر اس میں ایک سٹیپ بھی دل سے اُدھر ہو جاتا ہے یعنی صرف اس کہانی کی بات نہیں ہے آپ صبح سے لے کر اب تک کہ آپ ایونٹس کو گنیں ایک چین آف ایونٹس ہے جس کے بعد آج میں اور آپ یہاں بیٹے ہوئے ہیں اس چین آف ایونٹس میں سے ایک ایونٹ اللہ تعالیٰ مس کر دیتا اس چین میں سے تو ہم یہاں نہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اب یہ ساری پلیننگ تھی بلایا تھا خود اللہ تعالیٰ نے اس کو تاکہ بادشاہ کی نیڈ بن کر یہ ذکر ہو ویسے سفارشیں آتی رہتے ہیں فرض کیجئے آپ تصور کیجئے نا کہ وہ جو آزاد ہونے والا غلام تھا تو وہ کہتا بادشاہ کو کیلئے ایک اور بے گناہ بھی ہے تو وہ کہتا یا عوضہ بھی خیال رکھو انہوں آزاد کر دیو اور حضرت یوسف علیہ السلام آزاد ہو کر کہیں چلے جاتے ہیں یا بلکہ آزاد ہو کر کہا جاتے ہیں وہ تو تھے ہی غلام وہ واپس جانا تو پھر انہوں نے اسی گھر میں تھا یا وہ وزیر جو ہے انہیں کسی اور کے ہاتھ بیج دیتا سنجھے نا لیکن جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچایا اس کی سبیل کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اگلا لنک جوڑا ہے اس کے ساتھ اور وہ اگلا لنک کیا ہے اسے اب دیکھئے فَلَبِسَ فِسِّجْنِ بِدَاسِنِينَ تو کئی سال تک یوسف علیہ السلام قید خانے میں رہے اب اگلا سین جو اس کے ساتھ اس کو جوڑ رہا ہے وہ کیا ہے وَقَالَ الْمَلِكُ اِنِّ اَرَا سَبَا بَقَرَاتٍ بادشاہ نے بھرے دربار میں اپنے سارے درباریوں کے سامنے کہا کہ میں نے دیکھی ہیں ساتھ گائیں موٹی يَاقُلُهُنَّ سَبُنْ اِجَافُنْ کہ جن کو ساتھ دُبلی گائیں کھا رہی ہیں وَسَبَا سُمُّلَاتٍ خُدْرِنْ وَأُخْرَيَابِ سَاتٍ اور میں نے دیکھے اناج کی چھلیاں سات ہری بھری اور سات ہی سوکھی سات یعنی سات ہری بھری سات سوکھی اور درباریوں سے کہا يَا يُوَلْمَلَهُمْ اے میرے درباریوں افتونی فی رُعِيَا اِن كُنْتُمْ لِلْرُوِيَا تَابُرُون مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم واقعی خوابوں کی تعبیر جانتے ہو قَالُوْ اَدْغَافُ اَحْلَامِ اور پھر بادشاہوں کی انداز بھی تا اپنا ہوتا نا کہ کوئی بادشاہ جو اے اس کی تعبیر نہیں بتاتا بادشاہ صاحب جلال میں آ جائیں اور سب کو قتل کرا دیں یہ سب ہی ہوتا رہا ہے وہ قل کے لطیفہ اور سنا دوں آپ کو رنجیت سنگھ کانا تھا نا تو کسی مولی صاحب نے کشمیر میں کہا کہ قرآن شریف میں ہر بات کا ذکر ہے اس تک پہنچی بات رنجیت سنگھ تک اس نے اس کو بلایا اس عالم کو ہمیں تم نے کہا ہے کہ قرآن مجید میں تو تمہاری قرآن میں ہر بات کا ذکر ہے انہیں کہا جی میرا ذکر کی تھے تو مولی نے کہا کہ کانا من الکافرین کانا کافروں میں سے ہے انہیں بڑا انام دیا اس ملک صاحب کو تو ان کے اپنے درباریوں سے کہا کہ مجھے خواب کی تعبیر بتاؤ لیکن درباریوں نے الٹا سیدھا سا خواب تھا بلکل بظاہر تو انہوں نے معذرت کی قالو ادغاسو احلام ہیں تو درباریوں نے کہا سارے پٹھے سیدھے خواب ہوندے نا ہمیں کوئی کم دا خواب ہوئے تو پھر تعبیر دسیت آنوں ایسے الٹے سیدھے خواب ہوندے کی کبھی تعبیر دسیت آنوں سانوں نے ایک خواب ہوندے تعبیر نہیں آنے اب وہ اسی دربار میں اس وقت وہ جو تھا ساکی وہ دو قیدیوں میں سے ایک جو رہا ہوکے آیا تھا وہ شراب سر کر رہا تھا اس نے کہا سر بادشاہ اسلامت سے کہا کہ وَقَالَلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا اِدْدَقَرَ بَعْدَ اُمَّتِ اِدْدَقَرَ جو ہے اِسْتَقَرَا ہے جو عربی سمجھتے ہیں ان کے لیے یہ جو تعویل ہوتی ہے تعلیل ہوتی ہے اس میں اس کو ذمہ رکھئے گا کہنے لگا وہ شخص کہ جو دونوں میں سے نجات پایا تھا اور اس کو یاد آیا ہے ایک وقت گزرنے کے بعد یوسف علیہ السلام کی یاد آئی کہنے کیا لگا اَنَا اُنَبِّيُكُمْ بِتَعْوِي لِهِ فَأَرْسِلُونَ آپ مجھے جیل ایک دفعہ بھیج دیں سر میں آپ کو خواب کی تعبیر لا دوں گا اب قرآن مجید پھر اختصار سے کام لیتا ہے دریکٹ اگلے سین میں چلا گیا یہ نہیں کہا کہ باہشاہ نے کہا چاہے تم جاؤ اور پھر وہ اس کو جیل پہنچایا گیا اگلا سین آ گیا اب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا یوسف ایوہ صدیق اے میرے دوست اے میرے محسن افتنا فی سب بقراتن سمانن ہمیں تعبیر بتائیے سات موٹی گائیوں کی یا کلو ہننا سب انہوں اجافن جن کو سات دبلی گائیں کھاتی ہیں بتائیے تعبیر تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں لعلہم یالمون شاید کہ ان کو بات سمجھ آ جائے اب یوسف علیہ السلام کو یہ بھی پتا چل گیا کہ یہ بادشاہ کا خواب ہے اچھا اب یوسف علیہ السلام کچھ ناراض بھی تھے اس سے کہ اس وقت میں تمہیں کہا تھا کہ تم نے بتایا نہیں لہذا پہلے جب انہوں نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تھے پہلے انہوں نے تبلیغ فرمائی تھے یوسف علیہ السلام نے کہ ایک خدا کے بندگی کرو میں ان کا شرک والوں کو چھوڑ دیا ہے یہاں کوئی تذکرہ ہی نہیں کیا کہ تمہارا بادشاہ جائے وہ مشرک ہے اور یہ ہے کہ میں پہلے چاہتا ہوں کہ وہ انسان بنے اور شرک چھوڑے اور پھر میں تعبیر پوچھ نہیں سیدھی سیدھی غصے کے انداز میں جیسے تعبیر انہوں نے بتا دی اس کو کیا کہا پھر آئیں گے اس کے بعد سات بڑے سخت سال یا کلنا ما قدم تم لہنہ تم کھاؤگے وہ زخیرہ جو تم نے جمع کیا ہوگا اپنے پاس اس وقت کے لیے یعنی ان سات سالوں کے لیے لہنہ کا مطلب یہ ہے البتہ تھوڑا بچے گا جو تم نے محفوظ رکھا ہوگا پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا پھر ان یعنی سات اور سات چودہ ہوگی یہ پتنوے سال کی بات ہو رہی ہے پھر ایک سال آئے گا جس میں لوگوں پر خوب مین برسے گا اور اس میں تم رس نہیں چوڑو گے مصر کے اندر آج بھی جو سب سے اہم ان کی کیا ہے شراب اور انگور کی شراب اس وقت بھی ان کا بزنس تھا ان کی معیشت کے ساتھ مطالق چیز تھی اور تم شراب نہیں چوڑو گے بادشاہ کہنے لگا یہ تعبیر سن کر یہ اتنا ذہین آدمی اتنا سمجھدار آدمی جس نے جس کو میرے درباریوں نے پٹے سے دخواب کہا دیا تھا اس کی تعبیر بتا دی ہے اس کو میرے پاس لاؤ بادشاہ کہنے لگا کہ اس کو میرے پاس لاؤ فلما جاہو جاہو الرسول تو جب بادشاہ کا علچی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا قالا ارجی الاربک تو یوسف علیہ السلام نے کہا لوٹ جا اپنے مالک کے پاس فسالہو اور اس سے پوچھ ما بالو نسوت اللہ نسوت اللہ تی نسوت اللہ تی قطانہ ایدیا ہنہ اپنے آقا کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کیا معاملہ ہے ان عورتوں کا جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے انہا رب بھی بکی دی ہے انہا علیم بے شک میرا رب ان کی چالوں کو خوب جانتا ہے الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُوا قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ